نمسکار چرچہ میں آپ سبھی کا سواگت ہے اسے کسی بھی طریقے سے کم کر کے نہیں آکا جا سکتا آخر نواز سے کیا کچھ توقع رکھتی ہے پاکستان دیش دنیا اور بھارت آج اسی پر ہم بات چیت کریں گے اور اس پاکچیت میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ جنتہ جناردن اور ہمارے وشش مہمانیاں بیٹھے ہوئے آئیے سب سے پہلے اپنے وشش مہمانوں کا آپ سے پریچہ ہم کرا دیں ہمارے ساتھ یہاں جعوید نقوی صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ ساتیش چندرہ جی ہے جو پاکستان میں بھارت کے پورف اچائی اکتر ہے چکے ہیں سواغت ہے سشان سرین صاحب ہمارے ساتھ ہے جو کنسلٹنٹ ہے آئی دی ایسے سے آتے ہیں ہمارے ساتھ پرسپیش پانت جی بیٹھے ہوئے انتراشری ماملوں کے جانکار سواغت ہے ہمارے ساتھ بی بولی دھر ریڈی بیٹھے ہوئے جو کی ڈیپیٹی ایڈیٹر ہیں ہندو ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھ بیٹھے ہوئے انتراشری ماملوں کے جانکار ہمارے ساتھ ہے تو ان تمام مہمانوں سے ہم باتشیت کریں گے پر اس سے پہلے آئیے پاکستان کی بگت گھٹنا ہوئے مطلب ایک تو حاکش جو فطرت ہے وہ بدلتی نہیں ہے چاہے آپ کچھ بھی کر لیجئے اور دوسری طرف کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر اچھی باتیں کہی جارہی ہیں اگر دوستی کے ہاتھ بڑھائے جارہے ہیں اگر واقعی وہ اپنی کمیٹمنٹ کو لے کر کچھ سنجیدہ ہیں تو اس کو مال اس کی فیس ویلیو پر بھی لینا چاہیے کیا یہ دوند ایک ایسا دوند ہے جو ہمیشہ سے بھارت پاکستان سنبندوں کے بیچ میں رہا ہے کیا کریں کیا نہ کریں یہ ڈائیکوٹومی ہے دونوں ملکوں میں ہے وہاں کے اور یہ اچھی بات ہے کہ لوگ اپنے اپنے خیالات کا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں چیمس لگتا ہے وہ یہ کہ صرف وہ چھراب ہکنے والی بات ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری پیٹ میں چھراب ہکنے والے تھے یا نواز شریف پیٹ میں چھراب ہکنے والے تھے ان کی شاید ان میں وہ اناثر ہوں جو یہ چاہیں ان سے لیکن ابھی تک اس بات کی تو دلیل نہیں ہے میرے خیال سے ہمارے پاس تو میں ایک سمجھتا ہوں کہ جو کٹر پنتھی کی جو اپینینز ہیں دونوں طرف وہاں بھی ہیں ملہ صفت لوگ ان دونوں کو ملانا چاہیے میرا نظریہ کچھ فرق ہے دیکھئے آپ نے کہا کہ وہ باتیں اس طریقے میٹھی باتیں تو ہر وقت کرتے ہیں چاہے کوئی ڈیموکرائٹک گورنمنٹ ہے یا ملیٹری گورنمنٹ ہے ہمیں دیکھنا چاہیے پھر وہیں سے شروع کریں گے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی دھرتی کا استعمال آتنگفاد کے لیے ہم ہونے نہیں لیں گے بھارت میں یہ جو کمیٹمنٹ ہے یہ ہمیشہ سے ہمیں دی گئی ہے لیکن پھر واپس وہی پیٹ میں چھوڑا والی بات ہوتی رہی ہے تو اس کو اب ہمیں کس طریقے سے نئے سیرے سے اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ آگے بڑھنا ہے تو ان مددوں کو کیسے لے کر چلنا پڑے گا دیکھئے ایک تو ہماری بہت میرے کال شروع دن سے ہماری ایک پرابلم یہ رہی ہے کہ ایک طرح کا ہمارا ایک ایمبیگوز سا ایٹیچوڈ ہے پاکستان کی طرف ہم یہ سمجھ نہیں پائے کہ بڑھوارا ہوا وہ ایک الگ ملک ہے ایک الگ دیش بن گیا ہے اور اب یہ دو راشتروں کے بیچ میں ایک ریلیشنشپ ہے ہمارے کو وہ پپی جبکی کی بڑی عادت ہے کہ جب ملتے ہیں تو بڑے اچھی طرح ملے دوستی یاری کی بات ہو گئی ویڈاوٹ ریلائزنگ کی یہ دو ملکوں کے بیچ میں رشتہ ہے اور جب تک آپ کے انٹریسٹ میچ نہیں کریں گے تب تک یہ آگے رشتہ بڑھے گا ایک تو پرابلم یہ ہے دوسری جہاں پر ہم آتنک واد پہ آتے ہیں کہیں جو اس کو آتنک واد نہیں مانتا پوچھ پیش جس طرح جو کٹ بلہ ہے جو کٹر پنتی ہیں جو جہادی ہیں یا جو طالبانی ہیں پاکستان میں وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کی کیاری میں یہ سب اگے گا تو پھر اسی کی فصل آپ کٹیں گے کیا آپ کو لگتا ہے اسی کیاری میں نہیں اگتے ہیں ہمارے ہاں بھی ہندتوادی ہیں ہمارے ہاں بھی کٹر پنتی ہیں اور پاکستان میں اگر یہ کبھی شکایت اٹھتی ہے کہ ہم نے بھی ان کی پیٹ پر چھوڑا بھونکا ہے تو اسے قطعی آپ ناجاج نہ سمجھیں انیس سو اکتر میں اگھٹنا ہوئی تھی جب باملہ دیش کا ادھے ہوا تھا تو پاکستان کی دل میں آج تک وہ خلش ہے وہ بال پڑا ہوا ہے کہ اس دیش کی مگر میں ایک بنیادی سوال اٹھانا چاہتا ہوں چندرہ صاحب نے بہت صحیح بات کہی تھی کہ جو پپی جھپی ہے یہ اس پیڑی کی ہے جو پاکستان سے شرارتی ہو کر یہاں آئی تھی اور وہ اب تک نہیں بھولا سکتی کہ ہائی کیا آسکریم ملتا تھا فلانٹی میں اور کیا نارکلی بزار تھا یہ ستر کے بعد کے لوگوں کو آپ چھوڑی ہے یعنی آپ یہ دیکھیں جو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سرین صاحب کے اگر دو راشتے ہیں تو ان کے راشتے کیا ہیں مگر بنیادی جھگڑا مجھے رکھتا ہے یہ بھی نہیں ہے بنیادی جھگڑا بیبھاجن کا ہے جس کو اس ملک نے سویکار نہیں کیا ہے اور پاکستان نے بھی نہیں کیا ہے یادی بیبھاجن کو سویکار کرتا ہے اور بے کوفی ہے دیکھیں ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان کی جہادی آٹکواد یہ وہ لیکن آپ جتنے بھی چناؤں ہیں بہت کم چناؤں ہیں ایک بھی ریلیجیس بیسٹ پارٹی وہاں پہ اوبر کے نہیں آیا اس بار بھی کوئی بھی ریلیجیس پارٹی کو ووٹ نہیں ملا تو اس سے تھوڑا بہت ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عام آدمی کا سوچ کیا ہے دوسری بات وہاں پہ جہاد کون شروع کروا ہے اس بات پہ بھی ہمیں گوھر کرنا بہت ضروری ہے پر مولیدہ ریڈی صاحب یہ بھی تو اصلیت ہے کہ نواز شریف جو ہیں ایسے لوگوں کو پالتے ہیں پوستے ہیں تو اس پر یہ جو دو ترائے کا رویہ رہتا ہے اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں دیکھیں جب افغانستان کا یود ہوا تب امریکہ نے جتنے بھی ملک ہے مسلم اسلامی ملک ہے وہاں سے لوگوں کو لے کے آیا وہاں پالا ان کو وہاں ان کو ٹریننگ دیا اس کے بعد وہاں سے بھاگ گئے اب جتنے بھی لوگ وہاں بچے ہو رہے تھے تو وہ کچھ لوگ ادھر چلے گئے کچھ لوگ کہیں اور چلے گئے تو اس کا جو اثر سب سے زیادہ آج کی تاریخ میں بھی پاکستان کو جھلنا پڑ رہا ہے تیسری چیز میں ایک بارتا ہوں دیکھیں جہاں تک یہ پرسیپشنز ہے کہ وہ سر کاٹ کے واپس بجوا دیتے ہیں بارڈر کراس کرنے کے بعد ان کو رو ایجنٹ بنا دیتے ہیں میں ابھی ایک اگزامپل دیتا ہوں اس میں میڈیا کا بہت بڑا ایک دوش ہے ابھی سربجی سنگھ وہاں پہ مارا گیا جس دن یہ بڑا آئیرونک ہے ان کا یہاں پہ کریمیشن ہوا اسی دن ان کا سناولہ حق مارے گئے برابر مارے گئے لیکن جس قسم کا کاوریج میڈیا میں ہوا سربجی سنگھ کو لے کے اس قسم کا کاوریج ان کے بارے میں ہوا ہی نہیں نہ کوئی چرچہ کیا اس کے بارے میں نہ سرگار سے بھی زیادہ سوال پوچھے گئے تو یہ کیا اچھی بات ہے کیوں ہم سوچتے نہیں ہیں ان باتوں پر ایک سوال اٹھایا ہے موسیقی